اسلام علیکم ویلکم ٹو مائی چینل تیسٹ ویدوکیا کیسے آپ سب امید کرتیوں آپ سب ٹھیک ہوں گے اور خیریت سے ہوں گے میں بھی بالکل ٹھیک ہو الحمدلیلہ تو آج میں نے بنایا تھے سینڈوچز تو سوچا آپ کے ساتھ بھی یہ شیئر کرتوں بہت 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 اچھے پہنے تھے تو آپ بھی ٹرائے کریں اور فیڈ بیک لازمی لیچے میں نے چیز بنائیں تو آپ نے چکنے بنانے اس کے مطابق آپ چیزیں لے لیں سب سے لے لیے یہ 2 سلائیس سب سے پہلے اور اس کے پر لگایا ہے بٹر اور بٹر آپ کے پاس جو بھی ہے وہ لگا لی اور اس کے بعد میں نے لگا لیے کیچپ کیچپ میرے بcot کلور کا چیلی گارلک سوس تھا وہ میں نے لگایا ہے اور اس کے بعد پھر ویڈیٹیبل وغیرہ ہیں جو کچھ بوائل کرنے والی تھے وہ میں نے بوائل کر لیا اور جو ایسی یوز کرنے والی تھیں وہ ایسی میں نے کٹ کر لیا آلو میں نے پورا پیل آف کر کے پھر اسے بوائل کر کے اور پھر اسے کٹ کر کے یوز کی ہے اور وہ رکھ لیا ہے پھر اس کے بعد میں ڈالوں گی چار مسالہ آپ کو پسند ہے تو آپ ڈال لیجیے نہیں پسند تو آپ نہ ڈالے مجھے بہت اچھا لگتا ہے تو میں نے ڈال لیا چار مسالہ اور اس کے بعد میں باقی ویجیٹیبلز رکھوں گے جیسے کہ انینز میں نے رکھ لیا اب amplitude میں کٹر سے کٹ اسے بہت اچھے تو باری باری گھنگے تو اچھے لگیں گے ، میں نے اس کے بعد میں کوپ ٹلی ماں کرلی بہت creation گول گول چھا کرتی ہے اور اس کے بعد میں نے ایک اڈا بواائل کر لیا ہے گریٹ کر لی جب آپ ڈالیں گے تو اچھا ٹیسٹ آئے گا اس کے بعد میں نے پھر اس میں टمیٹوز نہیں رکھے کیونکہ میرا بیٹا ٹومیٹوزoten سانگی patict llamada تو آپ نے یہ رکھنے ہیں تو آپ رکھ لیں اور پھر اوپر بھی اس کے بٹر لگائیے اور پھر ٹوستر میں میں نے یہ بنائے تھے ویسے آپ تبہ پہ بنانا چاہیں تو بنا سکتے ہیں لیکن میں نے اس میں بنائے تھے تو یہ بہت اچھے بنائے تھے فیڈبیک ضرور دیجئے انجوائے کیجئے دہی کے چٹنی کے ساتھ اور کیچپ کے ساتھ thank you